نمسکار دوستو آپ کا بھانو سواستے کے اندر میں بہت بہت سواگت دوستو آج جو آج کا جو میرا بریسے ہے وہ ہے پینکریاز اور سگر کے بارے میں کہ ان کو بینہ دبائی کے آپ کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں دوستو بہت بڑی میجر بات ہے میرا سبھی بھائیوں سے ماتا بہنوں سے نبیدن ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ بہت ہی ایسی خطرناک بماری ہے دوستو کہ یہ آج کل یہ گھر گھر میں جا چکی ہے گھر گھر پرویس کر چکی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کا کیسے بھی نبارن نکلے نبارن ہو ابھی تھوڑی دیر پہلے دوستو ایک بھائی صاحب کا مجھے فون آیا کہ سگر تو ٹھیک ہوتی نہیں ہے اب جیسے میرا انہوں نے ویڈیو دیکھا ہوگا تو دوستو سگر ٹھیک ہوتی ہے یا نہ ہوتی ہے وہ تو باتا لگ ہے لیکن اگر آپ کا انگریجی دبائیوں سے پیشا چھوٹ جائے یا انسلین آپ نہیں لگوارے ہیں یا لگانا پڑ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے مجھے بھائی یہ کال کرتے ہیں کہ ہمارا انسلین چھوٹ جائے تب ہی بہت ہے اگر انسلین چھوٹ دیا جائے یا چھوٹ جائے ہمارا تب ہی وہاں خوش ہیں لیکن جن کو ابھی سگر یہ ہے دبائییں کھا رہے ہیں تو وہ سوچتے ہیں اب اس کی گرنٹی تو دوستو میرا تو سبھی بھائیوں سے ابھی اور ماتا بہنوں سے یہ بے صحیح سے نبیدن ہے کہ اکری پہ لائک والا بٹن جرور دبائیں اب آج میں آپ کو ایک بہت ہی گیری چیز بتانے جا رہا ہوں دوستو کہ جو ہمارا پینکریاز ہے اس کو کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور جو باتج روگی ہیں جن کو بات کی بجا سے سگر ہوا ہے کیونکہ باتج روگی جو ہیں وہ جو باتج سگر ہے مدو میں ہے وہ سب سے کٹھن مطلب علاج ہے اس کا اور ابھی بھی لوگوں کو یہ بسواس نہیں آرہا ہے کہ سگر ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ دوستو چودہ پرکار کے سادیا ہیں میں نہیں بولتا یہ رشی منیوں نے کہا ہے جو پرانک بیدیا تھے انہوں نے اس چیز کی خوج کر رکھی ہے چار پرکار کے اسادیا بتائے گئے ہیں لیکن ابھی اس کے اوپر بہت ساری ابھی ہماری بھی خوج چلی ہے کہ جو چار پرکار کے ہیں اسادیا مدو میں اس کو کیسے قبر کی جائے تو جن لوگوں نے یہ بسواس من میں بنا رکھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو دوستو وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ان کا من میں ہی ایسا بیٹھ گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگی پہلی بات دوسری بات دوستو یہ بہت ہی کومن چیزیں ہوتی ہیں میں پہلے بار بار سمجھا چکا ہوں کہ جب آپ کا پینکریاز طاقت بر ہو جائے گا دوستو آپ کا سگر ختم پینکریاز آپ کا انسلن ہارمون چھوڑنا یا بنانا اس کو سکریٹ کرنا شروع کر دے گا آپ کی سگر ختم اب دیکھئے میں ایک بھائی صاحب نے مجھے کال کر کے پوچھا کیا گرنٹی ہے کیا اس سے جو آپ دوائی بنانا بتاتے ہیں یا آپ بنا رہے ہیں تو کیا گرنٹی ہے کہ اس دوائی سے ٹھیک ہو جائیں تو دوستو میں کسی کو کوئی گرنٹی نہیں دیتا پہلی بات وہ اس لیے گرنٹی دینے والا میں کوئی نہیں دوستو گرنٹی اس میں ہے جیسے یہ میں نے چھوٹا سا اپنے ہاتھ میں گلوئے کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے تو دوستو جو اس کے گنھ ہیں جو اس میں گنھ ہیں اس کی خاصیت ہے میں وہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز کر سکتی ہے دوستو اس کا نام امرتہ ہے یہ آدمی کو امرتہ کی اور لے جاتی ہے تب ہی اس کا نام امرتہ پڑا ہے اور دوبارے بول دیتا ہوں یہ ایسی چیز ہے جو منوسیٰ کو امرتہ کی اور لے جاتی ہے اس کے اندر اس کے پریوک کرنے سے آدمی میں صدگنھ آتے ہیں صدبودی آتی ہے تو دوستو میں تو اس کے گنہ کا بخان کر رہا ہوں میں اپنے جو میں کسی کو دبائی دیتا بھی ہوں یا کسی نے مانگ لی یا بہت دور سے لوگ کئی بار نہیں بنا پاتے جن کے علاقے میں نہیں ہوتی ہے تو میں کہے ٹھیک کروں گا کسی کو کیونکہ یہ قدرتی گنہ ہے میں اپنے بڑپن نہیں کر رہا ہوں میں تو بھائیو اس چیز کا بتا رہا ہوں کہ اس میں ایسا گنہ ہے تو آگے بات آتی ہے دوستو کہ پین کریاز کو کیسے ٹھیک کر جاتا ہے آپ نے بہت سارے ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی بہت سارے لوگ میتھی دانا کھانا بتاتے ہیں کہ میتھی کھائیے اور اس کو صبح آپ اس کا پانی پیجئے یا چبا کے کھائیے لیکن میں میتھی دانے کو کھانے کو نہیں بولوں گا میں میتھی دانا لگانے کو بولوں گا اور کہاں لگانا ہے تو دوستو میں آپ کو ایسے ہی موٹا موٹا کر کے بتا رہتا ہوں جیسے یہ ستھان ہے ہی ہماری ریب آگئی جیسے ہی ہماری ریب آگئی مال لیا اور یہاں پہ سپوز گالب لیڈر ہے جہاں میں نے ٹھیک انگولی رکھی ہے یہاں پہ مال لیا آپ نے یہ گالب لیڈر سپوز کر لیجئے اور ٹھیک جہاں میں نے یہ ہاتھ رکھا ہے اس جگہ پہ ٹھیک اس جگہ پہ جہاں یہ آپ کی یہ لاسٹ ریب ہے اس پوائنٹ کے اوپر اس پوائنٹ کے اوپر ٹھیک کسی پوائنٹ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے چار اونگل کی آج کل آپ کو پتا ہے میڈیکل سٹور میں پیپر ٹیپ آ جاتی ہے پیپر ٹیپ آپ کو چوڑے والی چار اونگل لگ بھاگ اس کی چڑائی ہو وہ چپکتی ہے تو اس کو کیا کریں آپ اس کے اندر آپ نے دس پندرہ دانیں بخیر دینے ہیں ایک ہی جگہ تھوڑا سا یعنی کی جتنا سمجھ لیجئے آپ کہ جتنا پہلے ملکاں کا رفعہ ہوتا تھا بڑا اتنا بڑا مان کے چل پڑیئے تو یعنی کی بڑے والا سکھا تو اس کو کیا کریئے کہ اس ٹیپ کو مطلب جیسے آپ نے ایسے ایسے اس ٹیپ کے اوپر پھینک دیئے وہ چپک گئے دانیں اور بعد میں وہ ٹیپ جب آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے جہاں پینکریاز ہے میں نے بتایا یہاں پینکریاز کا پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پینکریاز ہے تو دوستو یہ اتنا جبرست فارمولہ ہے آپ صبح اس کو نہانے نوہنے کے بعد اس کو لگا لیجئے اپنا کام کرتے جائیے جو آپ دن میں کارہ کرتے ہیں ڈیوٹی دیتے ہیں سکول جاتے ہیں کوئی بچوں کو بھی ہے تو اس کو لکا کے چل جائیے اور جب وہ چھوٹ جاتی ہے آگے گرمیوں کو موسم میں پسینا پڑے گا چھوٹ جاتی ہے جب تک لگی رہے لگا کے رکھنی ہے اور اس کے بعد دوستو آتا ہے آپ کا شمبابو پان آپ بولیں گے یہ کونسا کونسی دبائی ہے دوستو مروار جی دسائی ایک بہت بڑی ہستی ہوئی ہندوستان میں اور وہ کافی بمار نہیں ہوئے انہوں نے ایک چیز کا پریوک کیا سو مطر جس کو بولتا ہے شمبابو سو مطر کا پان کیا اور جن کو باتج ہے یا کسی پرکار کا ڈائیوٹیز ہے وہ صبح اپنا سو مطر یعنی کی کم سے کم چار پانچ یا چھ آٹھ چمبچ آپ نے جرور پینے ہیں جو پی سکتا ہے دوستو میں کسی کو فورس میں بول کر رہا ہوں کہ آپ پیو لیکن یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے پینکریاز کو ایکٹیویٹ کرے گی دوستو میرا لائک والا بٹن جرور دوا دیجئے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں دوستو جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میں ہر ڈھنگ سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ سگر ہے یہ ہے وہ ہے تو دوستو اس کو گھیرہ ڈالنا پڑتا ہے میں نے ہر بیڈیو میں یہی بتایا ہے کہ اس کو ایسا گھیر یہ سگر کو کہ اس کو ہمارے سریر سے بھاگنا پڑ جائے اور ہمارا پینکریاز جو ہے بولکل ٹھیک کام کرنا شروع کر دے آپ کی سگر ٹھیک ہو جائیے دوستو دوائی جو ہے جیسے ہم دوائی بتاتے ہیں ساتھ میں یہ بھی بولتا ہوں کہ جیسے مٹی کا لیپ کریے اب میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میتھی کے دس پندر دانے جہاں یہ پوائنٹ ہے آپ کا اس کا پینکریاز کا تو اس کے اوپر آپ نے ٹیپ لگا کے اس کو چپکا دینا ہے باس کھالی آپ کا کچھ نہیں لگا آپ کا پیسن لگا دوسرا ایک سواملتر کا بتایا میں نے تو دوستو جب آدمی جینے کے لیے دوستو سب کچھ کرنا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو جب جینے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو دوستو جب ایک ہستی مرار جی دسائی جی اس کا پریوب کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہیں ہے اپنی چیز ہے تو یہ دوستو ایک نیچر بائی نیچرل ٹریٹمنٹ ہے جو ابھی بتا رہا ہوں اس سے آپ کا پینکریاز ہو ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس میں طاقت بڑھنا شروع ہو جائی اور یہ دوستو اتنی گمبھیر چیزیں ہیں کہ میں نے اس دن بھی پتایا تھا ایک ویڈیو میں کہ جو بڑے والے چمبک ہوتے ہیں اس کا ساؤت پول اس کا جو ساؤت پول ہے اس کو دو تین منٹ اپنے پینکریاز اس جو پوائنٹ ہے یہاں پہ اس کو مطلب دو کمنٹ باستے وہاں پہ سپرس کرائیں اور تھوڑا سا اس کو گھما لیں جیسے پرس گھماتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا پینکریاز جو ہے ایکٹیویٹ ہوگا طاقت بھر ہوگا تو دوستو بہت سارے ایسے پڑے لکھیں بار بار پسند کرتے ہیں کہ دیکھئے بھائیو اب یہ چھڑی گھمانے والا کام تو نہیں ہوتا اس میں اس میں لگتا ہے بخت آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ماں لیا آپ گلوئے کی دبائی بنا رہے ہیں میں نے سکھایا ہے کیسے بنانی ہے ہم پھر سکھائیں گے اگلے ویڈیو میں اس کو کیسے بنانا ہے ہم اس میں آپ کو وہ بھیدھی ساری بتا دیں گے اور جو اس کا ڈھنگ ہوتا ہے اصلی وہ بھی بتائیں گے اور کچھ لوگوں نے اس کو کیسے بنایا ہے خیر کام تو وہ بھی اچھا کرے گی لیکن تھوڑا سا اس میں جو کمیر آ جاتی ہے اس کمیر کو میں پورا بتاؤں گا کہ ہاں تھوڑی سی کمیر آ جاتی ہے تو اسے آپ ایسے کریں تو چیزیں دوستو دو ہیں کہ جب آپ اپنے پینکریاز کو ٹھیک کر لیں گے اپنا کھان پان صحیح رکھیں گے تو دوستو ایک نہ ایک دن ایک سال بعد ڈیڑھ سال بعد دو سال بعد آپ کا پینکریاز دوستو انسولین ہارمون چھوڑنا شروع کر دے گا کیونکہ انسولین کی کمی سے یہ روگ ہوتا ہے تو دوستو اس چیز کو بڑی گھمبرتہ سے لیجئے یہ دوستو ٹوٹکے نہیں ہیں جو میں بتاتا ہوں یہ بڑی گھمبر باتیں ہیں لیکن سمجھنے والا آدمی چاہیے دوستو میرا سب بھائیوں سے نبیدن ہے ماتا و مہینہ سے نبیدن ہے کہ لائک والا بٹن ضرور دوائیں اور یہ جو آج کا میرا ویڈیو ہے وہ باتج جو روگی ہیں وہ میتھی دانا کھانے کی بجائے کیونکہ اگر وہ میتھی دانا کھائیں گے تو ٹھیک ہے سگر تو تھوڑی بہت کم پڑ جائے گی ان کی لیکن سریڑ کو اور سکھانا یعنی کی سریڑ اور صحت سے کمجور ہوتا جائے گا کیونکہ ہمارے جو مید ہے جو مٹاپا ہے اس کو مطلب یہ جو آپ کی میتھی دانا ہے وہ کم کرتا ہے تو کیوں کھانے کی بجائے اگر لگا لیجئے تو اس میں آپ کو فائدہ ہے نقصان کوئی نہیں ہے تو آپ کا پینگریاز بھی اکٹیویٹ ہوگا اور ساتھ میں جیسے میں نے سبابو پان مورننگ میں صبح اٹھتے ہی جو پہلا پساب ہوتا ہے سو مطر جس کو بولتے ہیں زیادہ نہیں دو چار چمچ پانچ سات چمچ آپ نے پی جائیے تو دوستو سگر کیلئے بہت بڑی علاج ہے اگر اس ڈھنگ سے بھی اگر آپ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں تو دوستو نشچت روپ سے آپ ٹھیک ہوں گے دوسرا میں نے تو دوستو ہر پرکار سے میں نے تو سنان کرنے سے لیپ کرنے تک سب کچھ پتایا ہے کہ اگر مال یا کوئی بکتی ہفتے میں ایک بار کر دیتا ہے ایسا سنان اور لیپ کا اگر کسی کو سگر نہیں ہے وہ بھی کر لے تو اس کو کبھی سگر نہیں ہوگی پھر یہ بار بار پرسند دوستو مطلب ایسے کرتے ہیں کہ جیسے سب کچھ آپ لوگ پڑے دکھی ہیں تو میں نے سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے سمجھانے کی جھوٹ پڑے گی جہاں کہیں آپ کو دکت آتی ہے پوچھ سکتے ہیں جہاں آپ دبائی بنا رہے ہیں میرے کو پوچھ لیجئے میرے کو برسائب کر دیجئے دوستو میں ہر آدمی کا فون اٹنڈ کرتا ہوں کئی بار بھی جی آتا ہے وہ بات الگ ہے برسائب کے اوپر پورا جواب دیتا ہوں دوستو میں لگ وقت چار سو پانسو ڈیلی فون اٹنڈ کرتا ہوں ابھی میں نے سوچ آب کر دیا کہ ابھی تھوڑا میرا لائیو سیسن چلا ہے تو میرے کو کیا جرورت ہے آپ کے چار سو پانسو ڈیلی فون سننے کی کیا جرورت ہے مجھے پاگل ہونے کی صرف آپ کے لیے دوستو صرف آپ کے لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ ہاں میں تین مینے کا دعای دیتا ہوں اس کے پیسے دوستو وہ میری مہنت نامہ ہے یا ہماری لیبر جو رکھی ہے اس کو لائیے اگر کوئی بھائی صاحب بنانا چاہتا ہے تو بنائیے میں خود بنانا رہا ہوں کہ اس کو ایسے بنائیے اس کا ایسے پارٹ اس کا موٹا لیجئے پتلہ لیجئے میں سب کچھ کھاتا ہوں تو دوستو یہ پیسے والا کام تو میرے پاس ہے نہیں ٹھیک ہے جہاں تک دبائی کا پرسن ہے کوئی لیتے ہیں میرے سے تو وہ تو چارجز اگر آپ بھی دیں گے تو وہ لینا پڑے گا تو اگلی بات دوستو کہ اس چیز کو آپ نے جو کھان پان ہے دوستو اس کے اوپر بہت دھیان دینا آپ نے نمبر بان چاول مکی کی روٹی اچار تلی ہوئی چیزیں یہ بلکل بھی پریوگ میں نہیں کرنی ہے نوٹ کر لیجئے اس بات کو اور بشیس کر عام کا اچار تو بلکل نہیں کیونکہ عام کا اچار جو ہے دوستو نمبر بان ہمارے جو میدہ ہوتا ہے اس کو نقصان کرتا ہے تھوڑا کرنی لیول کو بھی فنکشن میں نہیں لاتا ہے پوری طرح اور جب یہ ہمارا پینکریاز ٹھیک کام نہیں کرتا دوستو یا سگر ہوتی ہے جیسا آدمی کو اس کا کرنی کی بہت زیادہ پرفاہ پڑتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے سگر ہائی بلڈ پریسر اور کرنی کا انفیکشن یہ تین چیزیں کرنی کو خراب کرتی ہیں اب آپ دیکھ لیجئے آپ نے کیسے کس چیز کو پریوگ کرنا ہے یا کیسے نہیں کرنا ہے وہ دوستو آپ کی مرضی ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی کرنی خراب نہ ہو آپ ہربل میڈیسن خود بنا کے اس کو یوز کریں مطلب اگر آپ خود بنا کے یوز کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے تاکہ اگر آپ کی ایلوپیتھی کی دوائی چھوڑ جاتی ہے آپ کا سگر لیول مینٹین ہو جاتا ہے دوستو کڈنیا کیس کی بچیں گی میری ہی آپ کی دوستو میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا ہندوستانی میرے بھائی بہن سبھی سرکشت ہوں نہ ان کی کڈنیا پھیل ہو نہ ہی ان کے پینکریاز ہو خراب ہو نہ ہی ان کو سگر ہو یہی میرا ویڈیو بنانے کے عدیشے ہیں دوستو اسے کے ساتھ لائک والا بٹن ضرور دبادے ہیں اور دوستو میرا سبھی سے نبیدنے رہے گا کہ اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ لائک کریں جادہ سے جادہ شیئر کریں اور جس بھائی صاحب نے بھی یہ ویڈیو دیکھا ہوگا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سے ضرور سبسکرائب کر لیں آپ کا بہت بہت دھنے والمشکرہ موسیقی